موسیقی 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 معتلد سلگان موسیقی فاتمہ and i am practicing as consultant nutritionist in dental and diet clinic i have five years of clinical experience also i am a member of pakistan nutrition and dietetic society آج ہم ڈنگی بخار کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈنگی ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو ڈائیٹ کے ذریعے کس طرح سے منج کیا جا سکتا ہے ڈنگی بخار ایک مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے جس کا نام ایڈیز موسکیٹو ہے یہ ایک infectious اور tropical disease ہے ڈنگی بخار کی تشخیص کے لیے NSA ELISA ایک blood کا test ہے جس کے ذریعے اس کی تشخیص ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز اس کے لیے complete blood count بھی کرواتے ہیں جس میں ہمیں platelets اور white blood cells کا پتہ لگتا ہے اب ہم ڈنگی کی علامات کی بات کرتے ہیں تو ڈنگی کی علامت میں سب سے پہلے تیز بخار کے ساتھ جسم میں شدید درد اور ہڈیوں میں درد اور بہت سے مریض یہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہم جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمائی آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے اس کے علاوہ پیٹ میں شدید درد اور کیا اور متلی کی کیفیت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو الٹی کے ساتھ خون کا آنا یا سٹول میں خون کا آنا بھی ڈنگی کی علامت ہے بچوں میں تیز بخار کے ساتھ چرچڑا پن دیکھنے میں آتا ہے یہ سب جو ہیں یہ ڈنگی کی علامت ہے اس کے علاوہ ایک موسٹ ایمپورٹنٹ جو علامت ہے وہ ریشز کی ہے تو ڈنگی بخار میں لوگوں میں ریشز بھی ہو جاتے ہیں سکن ایریٹیشن ہوتی ہے اور ریڈنیس ہارٹ فلیشز ان کے فیس پہ ظاہر ہوتے ہیں ڈنگی بخار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مچھر سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں اور ڈنگی بخار میں مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنا وارٹر انٹیک کافی اچھا رکھیں جس سے ان کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو کیونکہ یویلی اس میں کھانے پینے کو دل نہیں کرتا اور بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے ڈنگی بخار عام بخار کی طرح نہیں ہوتا یہ ایک تیز اس میں بہت تیز بخار ہوتا ہے اور بہت سے لوگ سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں تو سیلف میڈیکیشن سے بچنا بہت ضروری ہے اور فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا مریض کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسپرین اور بروفین جیسی دوائیاں اس بیماری میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں بہت سے مریض یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ انہیں ڈینگی پھیلا تھا تو اس میں انہیں ڈینگی ہو گیا تھا تو اس سال انہیں دوبارہ ڈینگی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو جی بلکل ڈینگی ہو سکتا ہے اور یہ ایک انسان کی زندگی میں چار مرتبہ ڈینگی ہو سکتا ہے اور پہلے کی نزبت دوسری بار اس کی سیوریٹی زیادہ ہوتی ہے ڈینگی بخار میں پلیٹلٹس اور وائٹ بلڈ سلس جن کے کم ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پلیٹلٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے پلیٹلٹس شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جو آوٹر سل میمبرین ہے وہ لپیڈز یعنی کولیسٹرول اور فیٹ سے بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اس میں کابو ہائیڈریٹس اور پروٹینز بھی موجود ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ڈائیٹ میں ایسی چیزیں لینی چاہیے جس سے پلیٹلٹ کاؤنٹ نارمل ہو جائے تو اب ڈائیٹ میں ایسی کیا چیزیں لینی چاہیے ہمیں ڈینگی کے مریض یہ ڈائیٹ پلان ایک ہفتے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نہار مو ڈینگی کے مریض کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ سر میں بہت درد ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں تو اس کے لیے پندرہ سے بیس کشمش کے دانیں یا پھر چار کھجوریں اس چیز سے بچا سکتی ہیں ڈینگی کے مریض کو اس کو لیتھارجی نہیں ہوتی چکر نہیں آتے یا متلی کی کیفیت نہیں ہوتی اس کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے ناشتے میں ہم ڈینگی کے مریض کو یہ ہی بتاتے ہیں کہ وہ ڈہی ایک انڈا یا اس کے ساتھ جو کا دلیا دودھ میں ملا کے لے سکتے ہیں اس کے دو گھنٹے کے بعد سیب کا جوس جس میں پانچ سے چھے کترے لیموں کے ایڈ کر کے ہم ڈینگی کے مریض کو دیں تو اس سے بھی جسم میں ڈی ہائیڈریشن کم ہوتی ہے اور فوری طور پر نمکیات ملتی ہیں اور سیب کا جوس ایک بہت بڑا سورس ہے گلوکوز کا تو اس سے مریض اس کو لیتھارجی نہیں ہوتی بلکل اب دوپہر کے کھانے کی بات کر لیتے ہیں تو دوپہر کے کھانے میں ہم ایسی اشیاں جو طاقتور ہیں جیسے دیسی گی دیسی گی میں بنا کے ہم کیمہ تھوڑا سا بھون کے دے سکتے ہیں کیمہ ہم وائلڈ فارم میں بھی دے سکتے ہیں بھون کے بھی دے سکتے ہیں اور دیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ زیادہ فیٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے یا بہت ہلکی سی ڈائیٹ رکھنی چاہیے ایسا ضروری نہیں ہے ہلکی ڈائیٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ بھی نہیں کہ جس سے آپ کو آپ کا پیٹ خراب ہو تو اس میں ہم دیسی گی میں کو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دہی لے سکتے ہیں جو کا دلیا لے سکتے ہیں یا گندوں کی روٹی بھی لے سکتے ہیں یہ سب ہم ہم ایڈ کر سکتے ہیں دوپہر کے کھانے میں شام کے ٹائم ہم سونف اور الائچی کا کہوہ لے سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے رات کے کھانے میں جیسے ہم نے دوپہر میں لیا کہ ہم گندوں کی روٹی بھی لے سکتے ہیں پھلکا سا بنا کے لائٹ سا اور اس کے ساتھ ہم کیمہ لے سکتے ہیں دہی لے سکتے ہیں یہ سب ہم یوز کر سکتے ہیں ہم ساتھ میں جوکا دلیا بھی لے سکتے ہیں جوکا دلیا پیٹ کی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہیں اور اس کے ساتھ ہم ابلے ہوئے آلو بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی